دریائے چناب کے سلابی پانی سے سرگودہ روڈ ڈوب گیا راولپنڈی سرگودہ اور دیگر بڑے شہروں کو جانے والی ٹریفک کی روانی متاثر جنگ سے ارسلان خان کی ریپورٹ جنگ میں دریائے چناب اور جہلم میں تغیانی سلابی پانی سرگودہ روڈ میں داخل جنگ سے راولپنڈی اور سرگودہ جانے والی گاڑیوں کی روانی میں مشکلات پانی تیزی کے ساتھ قریبی آبادیوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کاملا موقع پر موجود ہے جو ہماری ریسکیو کی تیاری ہے وہ الحمدللہ مکمل ہے جو 18 ریلیف سینٹرز اپنا سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ نے قائم کی ہے اس میں ہماری پورٹس ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے بورٹس ٹوپائیمنٹ کی ہیں سیلابی پانی سے کسانوں کی تیار فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جس کے باعث وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر طاہر بٹو کا کہنا ہے کہ سیلابی حالات سے نمٹنے کے لیے تمام محکمیں کام کر رہی ہیں اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر دریا کنارے آباد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے متعلق کر دیا گیا ہے محمد ارسلان خان سیٹی نیوز جنگ محمد ارسلان خان سیٹی نیوز جنگ